جی اروبہ صبر ہے کہ چوروں کے خوف سے شہریوں نے پارکنگ میں گاڑیاں کھلی چھوڑنا شروع کرتے ہیں سین فرانسسکو کیونکہ پہلے ہی اگر آپ کو معلوم ہو آپ بھی وہاں رہے ہیں ایک ٹریڈیشن ہے کہ گاڑی کھلی چھوڑو یار امرجنسی بھی ہو سکتی ہے کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے تو گاڑی بند کر کے جانے کا نقصان زیادہ ہے وہ کیسے سر؟ جب چور آتے ہیں نا جی تو سب سے پہلے وہ شیشہ توڑ دیں کیونکہ آسان ہے سیکیورٹی جو لاک ہوتا ہے وہ بھی تو بولتا ہے بڑے طریقے ہیں اس کو خاموش کروانے کے آپ نے بڑی فلموں میں دیکھا ہوگا بڑے ڈیموز آج کل انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں گاڑی پیچھے سے اٹھا دیں اس کی ٹان ٹان بند ہو جائے گی اور لا تداد طریقے ہیں وہ کھول لیتے ہیں گاڑیاں کھولتے کھولتے وہ گاڑی کو انجر کرتے ہیں یہ بڑے ماہرین ہیں یہ کام بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں تو اگر یہ سب کچھ کر کے یا شیشہ توڑ کے آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس سے بہتر ہے بھائی یہ لوگ کھولی گاڑی ہے چلا تم اس کو سکتے نہیں یہ تو تیہ ہے یہ بھی نہیں کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ فول پروف ہے چلا بھی سکتے آپ کمپیوٹر لگانا پڑے گا اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑے گا کیونکہ کمپیوٹرائز ہے سارا کچھ اس کے اوپر اتنا ٹائم لگے گا کہ بہتر ہے کوئی ڈھنگ کا کام کو اور کر لو پکڑی بھی تو جائے گی نا جی پکڑی بھی جائے گی آپ سکرین پہ آ جاتے ہیں ریڈار پہ ہوتے ہیں چلا تم سکتے نہیں ہو اس کے اندر سے صرف پرس اٹھانے کے لیے پون اٹھانے کے لیے کوئی بیلونگنگ کوئی قیمتی چیزیں چورانے کے لیے تم نے یہ تردد کیا ہے تو دیکھ لو کشے بھی اترے ہوئے گاڑی بھی کھلی اندر کچھ نہیں پڑا ہوا جیسے ہمارے ہاں ببو رانہ کی ڈکیٹی ہوئی تھی حضور قسم کی وہ سپاریاں اور ٹوفیاں اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اتنے پسماندہ تھے مجھ سے بھی زیادہ پسماندہ کہ وہ جاتے ہوئے ٹوفیاں تک بچوں کی لے گئے اچھا سر میں نے پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ اگوانیستان سے کچھ لوگ آئیں گروہ تھا پشاور پہنچے ہیں پھر لاہور پہنچے ہیں جو کی لیس گاڑیاں ہوتی ہیں انہوں نے ایک ڈیوائس بنائی ہوئی ہے وہ اس سے گاڑی کا کنٹرول اپنے بس میں دیں کمپیوٹر کے ساتھ کرتے ہیں یہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہے اور پھر وہ یہاں سے یہ کرتے ہیں کہ گاڑی کو سارا کھول دیتے ہیں اس کے بعد وہ سمگل کرتے ہیں جی ایسے ہی ہے اور کی لیس گاڑی یہ یشی بڑی ہے کہ اس کی چابی کوئی نہیں اب پش بٹن سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ تو ایسے جو ریموٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن سر اس کی ایک رینج ہوتی ہے جب گاڑی سے چابی دور چلی جاتی ہے تو وہ بند ہو جائے گی ہاں جی چابی نہیں لیکن وہ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں یہی تو بتا رہی ہے کمپیوٹر کے ساتھ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو سر اب نئی گاڑیوں پر ٹریکنگ ڈیوائس بھی تو ہے ٹریکنگ ڈیوائس بھی ڈی کوڈرز بھی پیسورڈز بھی ساری چیزوں کا توڑ ہے گاڑی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک کروک لوک بھی ہوتا ہے ہاں جی وہ پندرہ سو دو ہزار میں مل جاتا ہے ہاں جی وہ بھی تو ایک ڈیٹیرنس کا کام کرتا ہے نا چور کے لیے اگر دو گاڑیاں کھڑی ہیں اور ایک میں کروک لوک ہے دوسرے میں نہیں ہے اس کو یہ تو ہوگا نا کہ اس میں دس پندرہ منٹ مجھے زیادہ میند کرنی پڑے گی یہ تو بہت پہلے نہیں استعمال ہوا کرتا تھا اب دیکھیں کروک لوک ہے پرانی ٹیکنالوجی انالوج ہے بلکہ پریمٹیو ہے لیکن ہے مزہدار میکینکل ہے نا اس کو توڑنے میں ٹائم لگتا ہے آپ صاحب صاحب یہ سب نصیب کا گیم ہے چوری ہونا ہو چیز چوری ہو جاتی کہے کون رہا ہے پارلیمانی چور آج کالتے ہو بھی رکھیں آنا نہیں لیزر گن ان سے پوچھو نا وہ ہمارے بھی پیرو مرشد ہیں مرشد وہ لیزر گن ہے وہ اور یہ ہے کہ میں تمہاری طرح چور نہیں ہوں اچھا ہوتے ان چوریاں چوریاں کٹھیاں کوئی کھولیاں کٹھیاں دے کے کوئی شرم آئی کیوں جی ہو رہی ہیں نہیں اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے پولیس کہتی ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ اور کچھ نہیں تو غصے میں آ کر یہ آپ کا میوزک سسٹم اکھاڑ کر لے جاتے ہیں جو لکنگ گلاس ہے جو میرر ہے بڑی ہائی کالیٹی ہوتا ہے تو وہ نکال لیا ایک تو بیک میرر ہے نا ایک جو میک اپ میرر ہے جو ساتھ لگا بڑا کیوٹ سا ساتھ والی سیٹ کے سامنے ہوتا ہے جس میں لائٹ بھی جلتی ہے اچھا یہ چور سوچ کیا سنائے بڑا پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی گاڑی کو جس طرح آئین کے اندر ایک چور سوچ ہے نا ہر تیسرے دن آپ جیسے بچارے اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سیفٹی ویلو ہے وہ انفیکٹ چور سوچ ہوتا ہے بڑی گیری بات کرتا ہے بہت دیکھ لیں کیا بات سیفٹی ویلو وہی لفظیں ایزی ہو کے بولیا کرو نام مولا کیسے کپڑے پائے یا مولا کچھے دا کے دا ہی رو دا آجے دیوگن نے یہی پھوٹا پہنے بس میں خالی دل نہیں جانوی اے منگڈا خالی دل نہیں جانوی اے منگڈا عشق دی گلی ویچوں کوئی کوئی لنگڈا عشق دی گلی ویچوں کوئی کوئی لنگڈا اچھا جو ہی ایسا موقع ہوتا ہے نا یہ جو تھیائٹریکل بیٹھا ہے یہ جو پیلے مڈاسے والا جس کے اندر کی رکاسہ جاگ اٹھتی ہے خالی ان کی نہیں ہمارے پاس ایک اور بھی ہیں ایک نہیں ہیں دو تین ہیں وہ ترکاسہ کا بھائی ہے نا یہ ماشاءاللہ خود ترکاسہ ہے